اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ ہسٹل کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں سٹوڈینٹس کی طرف سے یہ کویسٹن پوچھا جا رہا تھا کہ ہسٹل کے لیے کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے تو دیکھیں جب آپ لوگوں کا نیم آ جائے گا میرٹ لسٹ میں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو جیسے کہ بار بار بھی کہہ رہا ہوں اپنے ڈاکومنٹس ریڈی رکھیں ڈیوز کے بارے میں بھی میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتا دیا تھا تو آپ لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کروانے ہیں اب وہ ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں انڈ سکرین لگا دوں گا اس میں کمپلیٹ طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے اور ڈاکومنٹس سبمٹ کروا کے ڈیوز جمع کروا کے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک ملتی ہے بینک چلان رسید ملے گی جو آپ لوگوں نے پے کی ہوگی اس کی فیس کی رسید ہوگی آپ کے پاس اور ساتھ میں آپ لوگوں نے دو اٹیسٹڈ فوٹو گراف اپنے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈومی سیل سرٹیفیکیٹ کی ایک اٹیسٹڈ فوٹو کوپی ایک اور کام بھی کریں جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو اٹیسٹڈ ضرور کروا لیں ورنہ بعد میں پھر پر پرابلم بنتا ہے اگر آپ لوگوں نے اٹیسٹڈ نہ کروا تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے سینئر وارڈن کے آفیس میں جمع کروانی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی میرٹ لسٹ لگتی ہے جو بھی بچے سیلیکٹ ہوتے ہیں ہسٹل کے لیے اور اس میں وہ ڈے سکولر کو نہیں انکرج کرتے ڈے سکولر کو ہسٹل نہیں ملتے مگر جو آؤٹسائیڈر ہوتے ہیں مل جاتے ہیں صرف آپ لوگوں نے اپلائیز روڈ کرنا ہے یہ چیز میک شور کریں جو سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم جب یوٹی اپلائی کریں گے تو ہسٹل کے لیے اٹومیٹیکل ہی ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا بے سکولر کو وہ نہیں دیتے ہسٹل جو سٹوڈنٹس واقعی آؤٹسٹیشن سے آئے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں ہسٹل تو آپ لوگوں کو الگ سے اپلائی کرنا پڑے گا تو میں نے طریقہ بتا دیا ہے اب دیکھیں میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہی کہہ رہا ہوں پرسپیکٹرز کا ضرور گو تھو کریں وہاں پہ ایچ اور ایوریٹنگ منشن ہے مگر پھر بھی ظاہر ہے وہ سٹوڈنٹس سے نہیں ریڈ ہو سکتی تو یہ تھرٹی تھری پیج ہے اور تھرٹی تھری پیج پہ آپ آ جائیں یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں دو اٹیسٹڈ فوٹو گراف این اٹیسٹڈ فوٹو کوپی آف ڈومیسل سرٹیف کیر اور اٹیسٹڈ فوٹو کوپی آف بینک چلان فرام دی ایچ بیل کوشش کریں جو فیز ہے وہ بینک کے تھو جمع کرویں اگر آن لائن بھی کروا رہے ہیں تو اپنے پاس اپنے ریکارڈ رکھنا ہے وہ آسٹل کے لیے آپ لوگوں کو اٹیسٹڈ فوٹو کوپی آف بینک چلان کی ضرور جمع کروانی ہوگی تو یہ ڈاکومنٹ جب آپ لوگ سینئر وارڈنگ میں جمع کروائیں گے تو اس کے بعد پھر بعد میں لسٹ لگتی ہے جب آپ کی کلاسز سٹارڈ ہو جاتی ہیں تو اس سے دوسرے تیسرے دن وہ آسٹل کی لسٹ لگ جاتی ہے تو اس میں پھر پتہ رہا ہے اور آسٹل مل جاتا ہے مگر آپ لوگوں نے اپلائی الگ سے کرنا ہے پس اپنے ڈاکومنٹس ریڈی رکھیں چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں سبسکرائب چینل کو ضرور کریں بیل نوٹیفکیشن آن کریں آپ کو ایڈمیشن پروسس سے لے کے ایک ایک چیز تک گائیڈ کیا جائے گا جب تک آپ لوگوں کی سکولرشپ نہیں لگتی اس کی بڑی آپ کو ڈیٹیل دی جائیں گے میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو سکولرشپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے نوٹیفکیشن دیکھ کے رکھنے ہیں آپ کو جو ایڈمیشن ملے گا وہاں پر بھی نوٹیفکیشن آ جائے گا تو آپ لوگوں کو ایچ اینڈ ایوری تنگ آپ لوگوں کی کلاس سٹارٹ ہونے تک انشاءاللہ یوٹی میں اس چینل کے ثروح آپ لوگوں کو پروپر گائیڈ لائن ملتی رہے گی پروپلم نہ بنے اب یہ ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہوسٹل کے لیے الگ سے اپلائی کرنا ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے یوٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ہوسٹل کے لیے بھی ہو جائے گا تو یہ چیز آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے باقی چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں بیل نوٹیفکیشن آن رکھیں آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ لائن یہاں سے ملے گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ